موسکر موسکر وہ سب گرمی کو وہ تھنڈی کر دے گا تو یہاں سے اخلیش شادوں کہتے ہیں کہ دراصل میں بابا مکہ منتری نے موورس اینڈ پیکرز کو بلا لیا ہے سمان سمیٹنے کے لیے اور سیم آواز پر سمان کی پیکنگ ہو رہی ہے اور وہ جل سے جل اپنے مٹ واپس چلے جائیں گے تو اب آگے کے چڑنوں میں تلکی روحیت اب اور اسی طریقے سے اسی زبان میں بڑھتی جائیں گے بلکل جیسے جیسے پروانچل کی طرف جائیں گے اس طرح سے مدے بدلتے جائیں گے اب تک سائیکل پر وار سائیکل کے بعد آتنکیوں کے ساتھ پر لگاتار لگاتار اب سیاست ہوتی ہوئی تیج اور تیسری طرف تیسری طرف زبانی حملہ اب اتنی زیادہ اتنی زیادہ پوسنل ہو چکی ہے کہ کل تک ابباجان کے نام سے ٹی سونے لگتی تھی ابباجان کے نام سے اکھلیش کئی نکے بیچائن ہو جاتے تھے اور سیدھا کٹاکش کرتے تھے اور اب دوسری طرف یوگی کو لے کر اب چیلم جی بھی کہنا بابا کے گھر سے دھوا نکلنا یہ بہت سارے مدوں کو دھوا دے دے گا اور سب سے بڑا سوال یہی اٹھ جائے گا کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ یہ جو پرسنل پرسنل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ نقصان دے بھی ہو جائے نقصان دے شاید دونوں کے لئے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے ہی یہ وار کیا جا رہا ہے سب سے اہم سوال آج ہردوئی میں بھی جب اکھیلے شادہ پہنچے تو انہوں نے کیا مدہ اٹھایا بلڈوزر بلڈوزر والے بابا بابا کا نام ہو گیا بلڈوزر والے بابا بلڈوزر والے بابا کا بلڈوزر ابھی آرام کر رہا ہے اور آرام ہی کرے گا ویسے تو بلڈوزر کیا پرایا آئے جو بتایا گیا بی جے پی کی طرف سے وہ اس پر چلتا ہے جو مافیا ہوتا ہے تو کیا سماجبادی پارٹی کی اگر سرکار بن گئی تو بلڈوزر کا استعمال نہیں ہوگا کیا یہ سوال بھی تو اٹھے گا یہ سوال بھی تو پوچھا جائے گا اور ان تمام سوالوں کے ساتھ ہم یہ سوال آپ کے بیچ میں جوابوں کے ساتھ پہنچائیں گے سب سے پہلے شروعات کر رہے ہیں ایک ریپورٹ کے ساتھ یوپی کی جنگ اب کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے تین چرڑوں میں ایک سو بہتر سیٹوں کے لیے مدان لوک ہو چکا ہے اب باقی چار چرڑوں میں دو سو اکتیس سیٹوں کے لیے زور آجمائش ہو رہی ہے پشمی یوپی سے شروع ہوا مدان کا سلسلہ اب راجدھانی لکھنو تک پہنچ چکا ہے چناؤی فائٹ اب دھیرے دھیرے لکھنو سے آگے پوروانچل کی طرف شفٹ ہو رہی ہے چناؤ کا مدھ آ چکا ہے اس لیے وار پلٹوار بھی گنگھور ہو چکا ہے تابر تو ریلی کر رہے مکھ منتری یوگی نے ہردوئی میں اخلیش پر قرارہ وار کیا تو وہیں سماجوادی بھبوہ نے کہا کہ جنتہ نے ان کی کھٹیا کھڑی کر دی ہے اس لیے کھٹیا بیان سامنے آ رہے ہیں ریلیوں میں شولے بھڑک رہے ہیں تو بی جے پی کی طرف سے لکھنو میں مورچہ سنبھال رہے ہیں کیندری منتری انوراک تھاکڑ نے کہا کہ ساتھ چرڑوں کے بعد بھی بھبوہ سو سیٹیں نہیں چھپائیں گے اور کہیں گے کہ ایویم بے وفا ہے دس مارچ کا دن ہوگا اکھلے جی کا بیان ہوگا کہ ایویم بے وفا ہے تو سیاسی میدان میں دھرہ دھر وار ہو رہے ہیں کہیں دھوان اڑ رہا ہے تو کہیں گرمی دکھائی دے رہی ہے لیکن میدان میں اصلی فائٹ ہو رہی ہے جیلی رپورٹ زی میڈیا تو شام کے چھے بچ چکے سب سے پہلے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں چوتھے چرن کے چناؤں کے لیے مدان کے لیے چناؤں پر چار کا شور اب تھم چکا ہے تئیس تاریخ کو یعنی کی پرسو روز ووٹنگ ہوگی جس میں لکھنو زلے کی نو سیٹیں بھی یہاں پر شامل ہوں گی آپ کو بتا دیں کی کل انسٹھ سیٹوں پر کل انسٹھ سیٹوں پر مدان ہونا ہے نو زلوں کی انسٹھ سیٹوں پر مدان ہونا ہے جس کے لیے تیاریاں ہو چکی ہیں پرسو روز مدان ہوگا اور اب دیکھنا ہے کہ جو بھی راجتک دلوں نے اپنی اپنے طرف سے چناؤں پرچار میں دعوے کیے یا پھر جو بیان جو جملے اچھا لے اس کو جنتا نے کتنی کم بھیرتا سے کتنی سنجیدگی سے لیا اور کیا انہی ادھار پر وہ ووٹ کرے گی یا پھر جنتا کے دباغ میں ان کے ذہن میں کچھ اور چلتا ہے روحید بلکل یہ سمام مددے ایسے رہیں گے جس پر ہم سیدھا سیدھا سوال پوچھیں گے لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارے صحیح ہوگی جب جڑیں گے تو وہ تمام اپ ڈیٹ بھی تو اس پہلو پہ پہنچائیں گے کیونکہ اتنا ویست رہا کارکرم لکھناؤ میں نو سیٹوں پر ہی سب کی نگاہیں نہیں ہیں بلکہ اس چرن میں جو انسٹھ سیٹے ہیں ان سب پر سب کو فوکس کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس بار مددے کیا ہوں گے تو مددوں کو ہوا دیتے ہیں بی جے پی کی طرف سے سائیکل پر وار کر دیا گیا اکیلیش یادب کی جو بیان ہے گھٹیا کھڑا کر دے گی گھٹیا ان بیانوں کو بھی ملکل نہیں بھولنا ہے اور یہ بھی مان کے رکھیں کہ اس پر بھی اس پر بھی بات ہوگی لیکن جیسے ایسے پوروانچل پر جائیں گے تو پھر وہ بھی تو کہ فیتہ کاٹنے والا ایشو فیتہ کاٹنے والا پوروانچل ایکسپریس کیونکہ اب جیسے جیسے ایکسپریس کی رفتار ساتھوے چرن کی طرف بڑھے گی ظاہر سی بات ہے ابھی کئی سارے ایسے شبد نکلیں گے کئی سارے ایسے وہنگوان نکلیں گے شاید پبلک بھی بولے گی کہ پتہ نہیں سناؤنگ میں دوہزار بائیس میں بھی اور کیا کیا سننا باقی ہے شروعات اپنے مہمالوں کے ساتھ کرتا ہوں ہمارے ساتھ پیوش مشرا ایس بی ایس پی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنجیو مشرا جی بی جے پی سے ہیں رویت اگروال صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آر ایل ڈی سے اور سہزاد ابباس صاحب سماجوادی پارٹی سے شروعات سنجیو مشرا جی آپی سے سائی کیل اچھڑی بی جے پی کی کھٹیا کھڑی دیکھیں جس طریقے کی ڈیولپمنٹ ہوئے اتر پردیش میں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کھٹیا تو کھڑی ہوئی ہے کس کی کھٹیا کھڑی ہے یہ دس مارش کو تیہ ہوگا ہم کوئی بھوش وقتہ نہیں ہے لیکن اتنا جرور جس طریقے سے 2014 میں 2017 میں 2019 میں انہوں نے ان کے ان پرکارین تکڑم باجی کر کے ہر طریقے سے ستہ ہتھیانے کا کام کرنا چاہا لیکن ہر بار جنتہ نے ان کو جواب دیا ہے اور دس مارش کو پھر جواب دینے جاتا ہے میں پچھلی بار مجھے لگتا ہے کہ 2012 میں تو بہومت کے ساتھ سرکار آئے تھی یہ ان کے ان پرکارین تو نہیں آئے تھی وہ جیسے 2017 میں آپ پرچند بہومت کے ساتھ آئے اسی طریقے سے 2012 میں یہ ان کے ان پرکارین تو نہیں آئے تھی یہ بھی بہومت پا کر آئے تھی جنتہ نے بھیجا تھا 2014 2017 میں 12 2017 کی بات کر رہا ہوں سر لکھنوں میں ویدان سبح چناؤ کی بات کر رہا ہوں 2014 2017 2019 کی بات کر رہا ہوں یہ صرف دوبراہ کرنا جانتے ہیں یہ صرف دوبراہ کرنا جانتے ہیں یہ ان کے ان پرکارین ان لوگوں نے کیا تھا اور ہم تو جنتہ کے ہیت کی کام کرتے ہیں جنتہ کے ہیت کے ساتھ جنتہ کی لڑائی لڑتے ہیں اور اسی طریقے سے آدار پر اچھا مجھے سماجوادی پارٹی سے ایک بات پوچھنی ہے سر یہ جو پرتیوش نے بولا کھٹیا کھڑی کرنے والی بات یہ تو اچھی بات ہے آج میں نے بھی سنا اکھلے شاہد اب ہردوی میں بول رہے تھے کہ بابا کا بلڈوزر آرام کر رہا ہے اب آرام ہی کرے گا ویسے بلڈوزر کے بارے میں تو کہا گیا نا کہ مافیاوں پر بلڈوزر چل رہا تھا تو آپ کی سرکار اگر بن جاتی ہے تو مطلب مافیاوں پر آپ بلڈوزر نہیں چلائیں گے آپ یہی کہہ رہے ہیں دیکھئے ایک سمودائے کو وشیج بنایا گیا تھا اگر دیکھا جائے تو مافیا کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھے گئے تھے ٹھیک ہے کھٹیا تو ان کی گول ہونے والی ہے ان کی بھاپ نکلنے والی ہے وجہ یہ ہے کہ جب یہ اتر پردیش میں بھارٹی جنتہ پارٹی جن وعدوں کے ساتھ آئی تھی آئی تھی کہ ہم آپ کو روزگار دیں گے ہم آپ کو مہنگائی کم کریں گے یہ دو مددے تھے بجلی اور پانی ہم آپ کو دیں گے یہ جو جنتہ کے اہم مددے ہیں وہ ہے روزگار سب سے بڑا مددہ جہاں پہ انہیں اٹھارہ پرچے لیک ہو گئے نوکریہ انہیں نے دی جھوٹے آکڑے انہیں نے پیش کی ہیں جس کی وجہ سے ان کا اتر پردیش کی جنتہ جو ہے وہ ان کا کھٹیا ان کی گول کرنے والی ہے ان کے پاس وائدے نہیں ہیں تو یہ گھومانے لگتے ہیں جنہ کی طرح جنگی سے بی جے پی سمیں جب ہم جواب چاہتا ہوں یہ روزگار کی بات انہوں نے کی آج بھی اکھیلے شیادہ آپ کہہ رہے تھے ساڑھے گیارہ لاکھ ایسے ویکنسی سے جو خالی پڑے ہوئے ہیں اور آپ ایک پرچی دکھاتے ہیں ہم نے اتنی نوکری دے دی تو کون سی پرچی صحیح ہے بھائی جو آپ دکھا رہے ہیں جو اکھلے شیادہ ہر بار منج سے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں اکھلے شیادہ نے کتنی نوکریہ کتنی نوکریہ دو آزار بارہ سے سترہ میں دی تھی اس کا پرنام سترہ کے چناؤں میں مل گیا تھا اور جس طریقے سے ساڑھے چار لاکھ نوکریہ بھارتی جنتہ پارٹین اتر پردیش میں دی ہے اور جس طریقے سے روزگار کے اوصر اپلپد کرائے ہیں اس آدھار پر جنتہ پھر سے چننے جا رہی ہے اور دس مارچ کو بلڈوزر اور سرکار پھر سے بننے جا رہی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہاں پر اس چناؤں میں کئی نوجوان ملے جو سڑکوں پر دوڑ رہے تھے آ کر کے ہمارے پاس بولا کہ بھائی ایک سوال جرور اٹھائیے گا پوچھئے گا کہ سب تین سال سے ابھی تک ویکینسی آرمی میں نہیں نکلی بھائی ائر فورس کے لئے ایکزام تو ہو گیا ہماری عمر نکلتی جا رہی ہے اس پر سرکار کچھ بولے گی کیا یا کیول بھا پر گرمی اتارتی رہی بھارتی جنتہ پاٹری اور آدھرنی یوگی جی کی سرکار نے جس طریقے جنہوں کے اندر بہت گرمی ہے جنتہ اور نوجوانوں کے اندر بہت گرمی ہے جنتہ اور نوجوانوں کے حتوں کے کام کیے یہ طریقے سے کرونا میں بچاؤ کیا یہ کارن ہے کہ پھر سے دس مارچ کو جنتہ جن چننے جا رہی ہے نہیں سر آپ نے سوال کا جواب نہ میرا دیا آپ کو رونا پر آگئے میں نے بھرتیوں پر پوچھا روہیت نے آکڑے بتایا آپ کو میں نے بھرتیوں پر کیا ساڑھے چار لاکھ لوگوں کو ساڑھے گیارہ لاکھ خالی ہے ساڑھے گیارہ لاکھ خالی آپ سر ساڑھے چار کہہ رہے ہیں میں ساڑھے گیارہ کہہ رہا ہوں کہنے کا مطلب بہت ساف ہے یہ طریقے سے ساترہ اور بائیس چنے ملو کو پیچھنے کا کام کیا تھا ہم نے وہ چیدی ملے پھر سے جن کرنے کا کام کر رہا تھا جو چیدی ملے جل نہیں تھے انہوں نے اتبادن چھمتا بڑھانے کا کام کیا کچھ کام ہم نے کیا ہے کمسا رے گیارہ لاکھ قمسا رہے گیارہ فرمسا رہا ہوں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے کہے والے ٹوئٹ کی رہت کیا کہیں گے وہ کیا جواب گیں گے سب سے زیادہ آپ کا سٹیک تھا پہلے اور دوسرے چرن میں آر ایل ڈی کا کہا یہ جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کی سائیکل کے سہارے آر ایل ڈی اپنی زمین کو مضبوط کرنے کی اس چناؤں میں بھرسک کوشش کر رہی ہے اور اگر سائیکل آگے نہیں بڑھ پائی اور بی جے پی کو ضرورت پڑی تو آپ کا جو نل ہے کمل کے ساتھ چلا جائے گا نل اور کمل ایک ہو جائے گا سپنے دیکھتی ہے اور سپنے ہی دکھانے کا کام کرتی ہے سپنے دکھانے کا کام کرتی ہے یہ اپنی دنے سب کو موقع سمجھتی ہے اور سالے چار لاکھ یہاں پہ بتا کے اپنا سینہ چوڑا کر کے یہاں پہ کھلے رہیں گے سالے چار لاکھ بتائیں گے کہ ہم نے سالے چار لاکھ نوکریہ دی اور وعدہ کتے کا کیا تھا 2017 میں ستر لاکھ نوکریہ دینے کا یہ چال چریدر چہرہ ہے بھارتی انتا پاٹی کا بھارتی انتا پاٹی صرف اور صرف جھوٹ کی راج نیتی کرتی ہے دھرم کے نام پہ راج نیتی کرتی ہے جاتی کے نام پہ راج نیتی کرتی ہے ٹوشٹی کرن کی راج نیتی کرتی ہے روہید جی ایک سوال کا جواب دے دیں گے روہید جی آپ لوگوں نے تیاری کر لیے سرکار بنائیں گے روزگار پورا ترنت لی آئیں گے چلی ٹھیک ہے آپ کے سرکار کی بیچ میں دو سال کا مجھے اتنا بتا دیجئے یہ جو آرمی میں ویکنسی کا سوال ترتیوش نے پوچھا تھا آرمی میں ویکنسی تو آپ کی سٹیٹ گورنمنٹ نہیں نکالے گی نا سر جب وہ ویکنسی تین سال سے نہیں نکلی آپ کی سرکار بن کے کیسے آرمی میں لوگوں کو بحال کروا دے گی تین سال سے پچھلے پلاننگ ہوگی تو وہ سمجھا دیجئے پچھلے تین سال سے اگر آپ بھرتی نہیں نکالے ہو تو سٹیٹ گورنمنٹ میں جب ہماری گورنمنٹ ہوگی تو ہم پوچھیں گے نا کینسی سرکار سے کہ آپ نے ویکنسی کیوں نہیں نکالی ابھی بھی پوچھتے ہیں جب ہمارے پاس تو دبل انجن کی سرکار ہے دبل انجن کی سرکار ہے اس کے بعد بھی اگر یہ ویکنسی نہیں نکلوا پا رہے ہیں تو ہم پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ ہماری سرکار بننے کے بعد ہلک میں ہاتھ ڈال کے کینسی سرکار کے ہم ویکنسی نکلوا آئیں یعنی ویپکش میں نکم میں ثابت ہوگے آپ اس لئے جب سرکار بننے گی تب ہی کام کریں گے تو کیوں نہیں آواز مکر کی آپ آپ کے چینل کے اوپر ابھی بھارکی اتنا پاٹی پروکتہ نے کہا کہ ہم بلڈوزر سرکار ہیں یہ جھوٹے مکرد میں لکھنا جانتے ہیں بلڈوزر چلانا جانتے ہیں اور یہ جنتہ کی سرکار کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں ابھی 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 یہ چال چرید رہا ہے بھارکی اتنا پاٹی کا پہلے ڈیبیٹ میں کس سرکار نے کتنے مقدمیں واپس لیے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہاں بلکل بلکل بتائیے سماج وادی پارٹی کی سرکار میں کی نتا دیجئے سماج وادی پارٹی کی سرکار میں بی جی پی کی سرکار میں بچ ہزار مقدمیں واپس کتنے ودائیکوں کے انہوں نے مقدمیں واپس لیے باتی اتنا پاٹی کے اپنے مکمنٹری کے اوپر سے مقدمیں واپس لیے باشپا کہ یہ چال چلی تھی چہرہ ہے آپ کے سارے ویدھائکوں کے اوپر سے انہوں نے کیا وہ آتنگ کی مقدمے تھے روی جی اچھا بولتے ہیں کیا وہ آتنگ کی مقدمے تھے جن کا نام آپ لے رہے ہیں کیا وہ آتنگ کی مقدمے تھے کیا وہ آتنگ کے دائرے میں آ کر مقدمے درج ہوئے تھے جن کا نام آپ لے رہے ہیں IPC کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کے جو دیتاؤں سے ویدھائکوں سے جو مقدمے واپس لیے گئے ہیں کیا وہ وہی دھارائیں تھے جو محمد سیف کے اوپر لگی تھی کیا وہ وہی دھارائیں تھی جو محمد سیف کے اوپر لگی تھی جسے فاسق سزا ہوئی سیل بلوس کے موقر میں کس نے واپس لیا بتائیے آپさんتے کو کیوں گمرا کر رہے ہیں کس نے واپس لیے نہیں آپ گمرا کرنے کا کام کر رہے ہیں آپ بنا فیکٹ کے بات نہیں کرتا موسیقی 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 وہاں پر کہتے ہیں کہ بیٹے کو باپ سے نہ جڑو اور یہاں پر اس آتنکی کو اس باپ سے جڑ کر کے آپ کہتے ہیں کہ پوری سماجوادی پارٹی یہ اس کا آتنکی کنیکشن ہے یہ دورہ ماتنڈ نہیں ہے یہ دورہ ماتنڈ نہیں ہے یہ دورہ ماتنڈ نہیں ہے جو گرہ راجمنٹری کا بیٹا تھا وہ جیل میں تھا کوئی کسی طریقے کے مرعوت نہیں کی گئی لیکن آتنک وادیوں میں اور گرہ راجمنٹری کے بیٹے میں بہت انتر ہوتا ہے یہ وہ کنٹر ہوتا ہے سر یہ وہ کنٹر ہوتا ہے یہ وہ کنٹر ہوتا ہے کنٹر ہوتا ہے امتر راجمنٹ روح نہیں ہے وہ منتری کا بیٹار تو ایسے توڑی نہ ہو گیا پھر آپ جیسٹیفائی کر رہے ہیں آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں تین میں نے وہ جیل میرا سائیٹی نے جیل پوائنٹ دیئے اس کو کسر بار مانا ہے جسٹیفائی مت کیجئے جسٹیفائی مت کیجئے سنجیب جی اور اور بھی جوڑ دوں میں آشش مصرہ تو جیل گیا ان کے پتا گری راج منتری منچ سے بھاشن کیا دے رہے تھے اس کانڈ سے پہلے آپ مجھے جانتے نہیں ہو جو یہاں پر تینی کو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ تینی کچھ بھی کر سکتا ہے یہ آپ کے گری راج منتری اور اس کے بعد ایک پترکار جب سوال پوچھتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا لکھ کرتے ہیں آپ کے کینڈرے گری راج منتری وہ بھی پورے دیش نے دیکھا اور آپ یہاں پر کہتے ہیں باپ اور بیٹا آتنکی تو باپ بھی آتنکی آپ پوری سمجھوادی پاتے آتنکی آپ کی سرکار ہے میں یہاں سے اوپین چیلنج کرتا ہوں آپ کی سرکار ہے نا گری منترالے سے بولیے سمجھوادی پارٹی کا آتنکی کنیکشن نکال کر کے آتنکیوں کی سوچی میں سنگٹھت میں ڈال دیجئے آج بولیے یہاں پر بلکل 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 ہے ہمت تو ڈال دیجئے آتنک وادیوں کے مقدمیں واپس لینے والوں کا میں جلدی دلوا ہوں گا اور آپ نے اپنے چینل پر سرکار تو آپ کی تھی اس سے اچھا موقع کیا ہوتا سنٹر پہ سنٹر پہ بیٹھی آپ کی سرکار تھی سٹیٹ میں بیٹھی آپ کی سرکار پاس سال آپ نے سرکار چلا دی اور آتنکی کنیکشن چنو موسیقی 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 دوران اپرادیوں میں بھی جاتی کھوجی جانے لگی وکاس دوبے کا مارا جانا بہت دکھ ہوا کیا سماجبادی پارٹی کو رلڈ کو یا وپکش کو وکاس دوبے جیسے وکاس دوبے کا مارا جانا وکاس دوبے جیسے اپرادی وکاس دوبے کو پکرنے گئے پولیس کوالے پر جب پھاری ہوئی اور کب ہمارے وہ پولیس کے جواز شہید ہوئے سردہی محسوس وکاس دوبے نے جو کارڈ کیا اور یہ الزام لگائیں گے اور بکاس دوبے اگر بارا گیا چاہ دن کی بیادتا ہے میں محکمہ لیے یہ کوٹ سے پہلتے ہیں کوئی تک ہو کوئی تک ہو تو لیکن جو وہ پہلتے ہیں کوئی تک ہو تو لیکن جو کوئی تک ہو اگر بیل مل گئی تو سرکار نے کوٹ کو مینیز کر کے بیل دلوا دیا جب سرکار پیروی نہیں کرے گی جب سرکار اپرادی کے ساتھ کھلی ہوگی اور وہاں پہ اپنا وکیل نہیں بھیجے گی کیوں نہیں کہے جنرل وہاں پہ پیروی کر دے کیوں نہیں کہے جب آشش بشرا ٹینی کا اتنا بڑا کانڈ تھا تو کیوں نہیں کہا ان کے بڑے وکیل اور جب سنجیب جی مجھے لگتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے سارے لوگ گئے سرکاری وکیل گئے سرکاری وکیل گئے سرکاری وکیل گئے یہ ہوا میں بات کرنے کا لہوا بات ہے نہیں ہے ان کو بیت دیا ہوا پیٹ ہے یہ ہوا میں بات ہے یہ ہلک سے نکال ہو یہاں اپنی پارٹی کی پیروی نہیں کر پا لے ہیں اپنی پارٹی کی پیروی نہیں کر پا لے ہیں یہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے یہ کیونک کسان لاندھولن ارے تین بار سے گھڑ بند تھا کیا نکال لیا تھا اسیس مجھرا کو بیل مل جاتی ہے آزم خان صاحب اینڈیا رگڑتے رہتے ہیں بیلی نہیں ملتی ان کو اب کیا کیا جا سکتا ہے ان کے اتنے زیادہ مقدمیں ہیں ان کے اوپر اتنے غلط کام کی ہیں انہوں نے ملتی کام چاہیے اس کی کوئی نہیں کرتا ہے کہ آپ کو جانتے ہیں جو بھر ملتی بھر ہسند جو بھر پارٹی کیا ہے کہ کرم کے قرآن وہ اندر اچھا تو کرم کی ساز آپ دینے لگے ہیں اب کرم کے بھی وہ بن گئے کوٹ دیتا ہے کوٹ دیتا ہم کیوں دیں گے کرم کیے تھے اس لیے تو کوٹ ان کو ریلیف نہیں دے رہا ایسے کوٹ کیے ایسے کرم کیے تھے وہ عروپ لگا رہے ہیں کہ آشش مشرا والے کیس میں سرکار نے اپنا پخش مجبوتی سے نہیں رکھا نہیں نہیں سرکار نے پورا پخش رکھا لیکن جب وہاں پر جس طریقے کی استطیاں ہوتی ہیں نیائلہ اس پر کام کرتا ہے اور نیائلہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اگر ملی جے سرکاری وکیل نہیں ہے تو بھی وہ اپنے حساب سے اس کو ریلیف دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا سرکاری وکیل نے پورا نہیں رکھا یہ تو آپ بول رہے ہیں جو روئی نے پوچھا ان کی زمانے دھو گئی روئی کو پتا نہیں ہوا میں بات کر رہا ہے یہ کول مجدہ کو پتا ہے ان کے بعد ساتھ کچھ ان کو پتا رہتا ہے باقی کسی کو پتا رہا ہے کیونکہ ان کو جاتی پر بات کھل کر ہوئی گئی جاتی پر بات ہوئی گئی جاتی اور دھرم دیکھنا ہے اس پر بارہ میں مسلمانوں پر اچھوڑ دیرت اس پر بھی آئی جاتی سرکار میں دو کھاتی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ برامر 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 دلید 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 ان سب پر اتیہ چار ہو رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس بار اکھلیج جی ہاتھ میں پر سرام جی کا فرسہ لیے اور حنمان جی کا گدہ لیے گھوم رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہتے ہیں پھر بھی ہم جاتی بات کارڈ نہیں کھلتے کیوں اب بات صاحب نہیں کھلتے اس بات پر سرام جی کا فرسہ کسے آ گیا دیکھئے ہم سبھی ورگوں کو سممان دیتے ہیں ہم یہ جھوٹا نعرہ نہیں دیتے سب کا ساتھ سب کا وکاس آپ کو سوال ان سے کرنا چاہیے تھا آپ کی سرکار کے سمیں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک ٹکٹ کیوں نہیں دیا ایک ٹکٹ کیوں نہیں دیا میں خوشی دوبے پوسٹنگ ہوتی تھی پولیس بھرتی میں صرف یادووں کی بھرتی ہوتی تھی خوشی دوبے کی کیا غلطی تھی تین دن کی بیائی وہو اس کیا چرم تھا سوال اس کے اوپر ہونا چاہیے اس پہ نہیں ہوا سوال سترہ سے بھی آ رہا ہوں سترہ سے لے کر کے بائیس تک آپ کے کتنے ڈیم آپ کے کتنے پولیس عدیقاری کتنے اس میں شتریے ہیں کتنے برامن اور کتنے یادوں ہیں آپ بتا پائیں گے دیکھیں چھتری برامن یادوں سارے لوگ یہ تو کھول کے کہتے ہیں ہم اسی بیس کی راجنیتی کرتے ہیں یہ تو دھرم کے نام پہ جاتی کے نام پہ جانو کی سرکار ہے اسی بیس کی راجنیتی کرنے والے یہ آپ صرف اور صرف چھتریوں کی سرکار ہے راجپوتوں کی سرکار پاپرکاس کی سرکار دوزار بارہ سے دوزار سترہ تو یہ جاتی ہے کہ بے روزداری آپ نے دی مہنگای آپ نے دی سرسو کرتے ہیں چھتا جانوار چھتا ہے گڑ بندل یہ تب بھی بھی تھا گڑ بندل یہ تب بندل تو آپ کبھی ہے سنجیب جی ایک سوال کی بات اس کا جواب اور دے دیئے گا آپ کے لئے کبھی بھی آپ کے لئے کبھی بھی مہنگای مددہ نہیں رہے اس چناؤں میں میں نے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ جت بھی جلے میں گیا جب میں نے پوچھا مہنگای مددہ ہے نہیں نہیں مہنگای تو کوئی مددہ نہیں ہے میں نے پوچھا بے روزگاری مددہ ہے ہم نے اتنی نوکری دی آپ سے جب پوچھا گیا کہ وکاس کے اوپر بات کرنے والی پارٹی اچانک سے سان کے اوپر شربی کے اوپر گرمی کے اوپر بات کرنے لگی آپ مہنگای پہ کیوں نہیں بات کرتے آپ بے روزگاری پہ کیوں نہیں بات کرتے جدر رکھتا ہے کیا نہیں بلکل نہیں مہنگای پہ بے روزگاری پہ دیش اور پردیش کی ڈبل انجین سرکار نے کام کیا ہے مہنگای کی جہاں تک بات آتی ہے ہم نے کس طریقے سے اگر گریب آدمی تھے ان کو ڈبل 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 ڈوز دی مہنگا کسہ کھاؤں گا مہنگا کسہ کھاؤں گا 200 روپے لیٹر 800 تیل دے رہے ہیں 200 روپے لیٹر 200 روپے لیٹر 200 روپے لیٹر 200 روپے میں 25 روپے میں وہ بھی احسان کر دیا sahان کر دیا 25 رو پا 25 رو пытرانہ Datو بچری جika स Avast dome 見 بلکل پیور سردوگا تیرے بحث بحث دیکھئے گرمی کس کی کیا اترے گی تو دس تاریخوں پتہ چلے گا لیکن فیلال یہ بحث یہاں پر گرما گئی ہے ایک بڑی خبر ایک بڑی خبر روئی ایک بڑی خبر اس وقت آئی ہے سنجید اشاد نے سماجوادی پارٹی پر کیا بیان دیا آپ کو سناتے ہیں سپا سرکار میں پھرشتہ چار تھا گنڈا رات تھا یہ سنجید اشاد کہہ رہے ہیں لوگوں کی زمین پر گنڈے ماپیاں قبضہ کر لیتے تھے پولیس والوں کو بھی ان گنڈوں سے مانت ہونا پڑتا تھا باشپا سرکار میں گنڈا راج ختم ہو گیا یہ سنجید نشاد کہہ رہے ہیں جن کا بی جے پی کے ساتھ اس چنان میں گڑ بندن ہے آپ کو سناتے ہیں کیا کہا ہے سنجید نشاد موسیقی 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 تو سنا آپ نے یہ تمام مددے جو ایسے ہیں میں پھر سے ایک بار آ رہا ہوں سر وہ جو پچیس روپے کا اپنے احسان دلائے کی دو سو نہیں ہوئے ایک سو پچھتر ہی ہے تو مطلب وہ جو ابھی اکھیلے جی جو کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے سرکارے کی پیٹرول دو سو ہو جائے گا اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں کیا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا جنتا جانتی جنتا کے ہیتوں میں کام ہو رہا ہے ہر اس طرح پر بھارتی جنتا پارٹی کی ڈبل انجن نے کام کیا ہے سو 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 کے ساتھ سب کا کارے کس طریقے سے ڈبل انجن روک کی ڈبل سین پری میں لگی ڈبل انجن روک آتا ہو بیچ با کیے ہم نے ویکسن نہیں لگวا لی ڈبل ان کے پیتاری کی نہیں لگوا لی آپ کو دکت ہوگی سر نہیں ہم تو چاہ رہے ہیں ویکسن تو سب کے لیے ہیں کی بہارتی جنتا آتا ہے کیا ان جنتا کو کو بہر مد تک رہ رہا تھا اور آج جب دیتری لہر آئی دیتری لہر میں یہ سب سرکشت کھڑا ہے دیتری لہر میں یہ سب سرکشت کھڑے تھا یہی ان کو پہلے کیا تھا ایک سوال تریکی سے بھارتی جنتہ پانی لڑی ہے آپ سوال کھڑے کیجئے لیکن کووٹ کے ٹائم میں جب سرکار کام کر رہی تھی ویکسین کو لے کر کام کر رہی تھی تو وپاکش کی طرف سے سوال کھڑے کیا جا رہے تھے اکھلے شادوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا یہ بی جے پی وائلی ویکسین ہے ہم تو نہیں لیں گے جب ہماری سرکار آئے گی تب ویکسین نہیں لیں گے ایک بات ہے کہ مولاہیم سنگھ یادہو کو وہی ویکسین لگ گئی بی جے پی وائلی ویکسین لگ گئی میں اس پر نہیں جا رہا لیکن اس وقت وپاکش کی نیتہ گراؤنڈ پر کہاں تھے سرکار بھارتی انتہ پارٹی کی تھی تو جواب تو سرکار کو دینا پڑے گا سر کووڈ ایسا تھا ہماری بھی تھی جمعہ داری کس کی تھی سرکار کی نا سرکار کی تھی نا تو آپسیجن کی لائن میں کون لگا جنٹا دوائیوں کی لائن میں کون لگا جنٹا ہسپٹلوں کی لائن میں کون لگا جنٹا یہاں تک کہ سمشان کی لائن میں لگانے کا کام کیا انہوں نے جنٹا کو اور دیش کے آزادی کے بعد پہلی بار ایسا حوا کہ سمشان چلائچے گھر گئی ہوں سوال میں کر رہا 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 ہوں یہ میں ایسے ہوا 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 ہی گال نہیں بجا رہا ہوں ٹویٹر پہ جا کے آپ چیک کر لیجے گا اور کئی پردیس سے جہاں پہ ہم ہمارا سمبھاؤ نہیں تھا جانا وہاں پہ ٹویٹ کر کے بھی ہم نے لوگوں کو خادیان اور رسط پانی دلایا بقاعدہ پوٹو سوال میں کر رہا ہوں ٹویٹر پہ پڑھا ہوا بیک ڈیٹ کرونا کال میں جا کے چیک کر لیجے گا اور سپا کی بات رہی تو ڈیمپل یادو جی نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ رہم پرکٹ باتا ہے آپ کا بچاؤ کر دیا شکریہ کہیے آپ نے صحیح یوگی کو کم سے کمیوں نے بچا لیا سڑکوں پہ آپ نہیں تھے اس بات کو آپ نے ثابت کر دیا سڑکوں پہ آپ نہیں تھے یہ ثابت کر دیا اگر ہوتے تو یہ بات آپ بتا دیتے یہ بات آپ بتا دیتے جب کسان آندولوں نے نکلے سڑکوں پر بپکش کے نیتا ڈنڈے کی پرواہ کیے بغیر چکی وہاں پر اب آپ کو بپکش کو بھی چناؤں ہے تو چناؤں لڑنے کے لیے آپ کو راجنیتک دھراتل بنانا پڑتا ہے لیکن کوویٹ کے ٹائم میں سواس منتری رہمار دیکھتے دیکھتے کرونا کال میں چلا جا رہا ہے پتاپسی اتر پردیش کا سواس منتری اتنا سوال بپکش ہے اتنا سوال بپکش ہے ہٹا دیا نا پھر میں تو یہی پوچھ رہا آپ نے کہا نا آپ جسٹیفائی کر رہے کہ آپ نے کام کیا سماجوادی پارٹی کے پروکتہ اگر اپنی پارٹی کے کاریوں کو یاد نہیں کروا پا رہے سماجوادی پارٹی کی پروکتہ آپ ہی کو بلا لیں گے آپ ہی زمیداری لے لیتے آپ ہی لے لیتے سب چیل بروانچال میں آپ ہی سب چیل کہیں لے دیئے انکر مہاراج آپ چار کو چیتے ہیں چلیے سرائی آئیے سنجیب جی سنجیب جی سنجیب جی کوویڈ کال میں ڈیمپل یاداو آگئی اوپی راج بھر آگئے اور جین چودری بھی آگئے سب نے کام کر دیا لوگوں کو اکسیجن بھی دے دیا سب کی جانبکی آپ کی سرکار تو نکمی گلا گھوٹ کر مار دیا لوگوں کو سمسیاں یہی ہے لاشو لاشو کو آپ نے ندی میں بہایا لاشو بھرمیت کرنے میں لگا ہوا ہے برجیس پاٹک کو دیکھئے تین تین مہینے لگاتا رسو ہی چلاتے رہے میں نے خود دیکھا لکھنو کے اندر جس طریقے کے استطیاں تھی اور جلے جلے میں جلے جلے میں بدائکوں نے اسی طریقے سے لوگوں کی سیوائے کی اتر پردیش کی مکمندری نے جنپد جنپد جا کر کے اسپطالوں کو خود نیرکشن کیے اور ڈاکٹروں کو ڈاکٹروں کو چلے سر بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ لیکن جاتے جاتے سر وقت اتنا ہی نہیں سر تھانکیو سر ٹھیک ہے سر کام کیا تو جنتا بتائے گی وہ جنتا دمارہ کا نہیں آپ کا کارل مانکہ کتنے لوگ اور بینہ اکسیجن کے طلب کے مر گئے سب جنتا بتا دی بلکل سب جنتا بتا دی مانکہ اپنچار کا شور تھم چکا ہے لیکن یہ جان لیجئے کل کا دن انتظار کیجئے پرزو مددان کیجئے مددان ضرور کیجئے کیونکہ ہم بار بار وہی کہتے ہیں کی چننے سے پہلے سننا بہت ضروری ہے سنیے اس کے بعد چنیے اکر لگائیے اور ای بی ام کا بٹن دبائیے بہت بہت شکریہ اپنے خیال دکھئے